کہ یہ جو جتنے بھی ہیں ہمارے اسلامی مہینے ان کی یہ نام کیوں ہیں مثلا ربی الول سے کیا مراد ہوتی ہے جمادی الول کے معنی کیا ہیں جمادی السانی کیا چیز ہوتی ہے رجب کیا چیز ہوتی ہے اس کے لفظی اعتبار سے کیا معنی ہیں کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو بعض وقت دماغ میں آتا ہے سفر ہے سفر کے معنی کیا ہیں تو بہرحال اچھا سوال تھا تو ہم نے کہا کہ اس پر پورا تھوڑا سا اس موضوع پہ تو کچھ گفتگو ہو جائے لیکن زمانے جاہلیت جو تھا اس میں کچھ چار مہینے ایسے تھے جن کا بڑا احترام کیا جاتا تھا محرم سفر زیقادہ اور زلہج اس میں جنگیں بلکل نہیں ہوتی تھیں اس میں لڑائیاں بلکل بند ہو جاتی تھیں اور یہ حکم حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا ایسا نہیں کہ عربوں میں اور جاہل اور کافر معاشرے کے اندر بھی چیز کیسے تھی ان مہینوں کا احترام کیسے تھا کہ حضرت ابراہیم کے حکم کی شریعت سے چلا آ رہا تھا یعنی اگرچہ وہ کافر تھے مشرق تھے وہ پرست تھے لیکن بہرحال وہ ان مہینوں کا پھر بھی بڑا احترام کرتے تھے حضرت ابراہیم نے حکم اس وجہ سے دیا تھا تاکہ لوگوں کو جنگ سے نکال کر امانیت کی طرف راغب کیا جائے کیونکہ چار مہینے کا اچھا خاص ہے ایک لمبا پیریٹ اس طرح کا آ جاتا ہے کہ جس میں آنسان اگر جنگ و جدال سے دور ہو جائے اور اسی میں عرب اکثر عبادت اور اطاعت کی طرف بھی مائل ہو جاتے تھے اور چار مہا تک جنگ نہ کر کے ان کی رگ جنگجوئی کو تاکہ ضعیف کر دیا جائے یہ ایک حکمت تھی اس حکم کے اندر تو اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر بھی باطل کو اپنی کوئی کارگزاری کرنا ہوتی ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر کوئی ترقیہ ہو کوئی نہیں چاہتا کہ وہاں کے لوگ اقتصادی طور پر مضبوط ہوں وہاں کسی نہ کسی جنگ کو مسلط کر دیا جاتا ہے یہ باطل کی ہمیشہ سے پولیسی رہی امن و امان کا خراب کر دینا چاہے ملک کے اندر بدمنی کی فضا پیدا ہو جائے جیسے ہمارا پاکستان کی اس وقت حالت ہوئی ہوئی ہے تو یہ باطل کی پوری سازش کے تحت اس طرح سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہمیشہ سے جنگوں کے اندر الجھا کے رکھا جاتا ہے پیغمبر اسلام کو دیکھیں کہ ہم کتنی اللہم صلی اللہ محمد علیہ مسلسل جنگوں میں الجھا کے رکھا گیا پیغمبر کو کتنے غزوے اور کتنے سریع ہوئے پیغمبر کے اس دور میں اور یہ تو خود میدان احد ہے وہ والا ٹیلہ ہے جس پر پیغمبر نے خود تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا تیر اندازوں والا جو ٹیلہ کہا جاتا ہے تو بڑے اس کی ہم جب انشاءاللہ حج کی کلاسز ہوں گے اور اس میں زیارات کا ذکر کریں گے تو اس وقت ان چیزوں کو بھی تذکر آئے گا تو رسول کے ساتھ اس طرح سے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی جنگ و جدال کے اندر باطل ہمیشہ سے مسلط کر کے رکھتا ہے یہ سب چیزیں اسی طریقے سے امیر المومنین اللہ صلی اللہ و السلام کو جنگوں میں رکھا گیا خود جنگ سفین آپ حیران ہوں گی کہ جنگ سفین کتنے دن چلی ڈیر سال تقریبا جنگ سفین چلی ہے ڈیر سال تو اس لئے آج سے اور اس کے بعد جنگ خیبر واقع ہوئی یہ خیبر کا قلعہ ہے آپ کے سامنے جس کے آپ آسا رہے ہیں اب تو وہاں پر ایک مومنوہ زیارت کے طور پر سعودی عرب میں جانے نہیں دیا جاتا خیبر کے قلعے کی طرف اور آجی جو بھی جاتے ہیں ان کے لئے ایک مومنوہ زیارت ہے تو لیکن بہرحال خیبر کا قلعہ جنگ خیبر اور مختلف جنگوں کے اندر امر المومنین کو اس طرح سے الجھا کر رکھا گیا یہ بھی باطل کی ایک پالیسی تھی اسی طریقہ سے ایران عراق جنگ جب دیکھا کہ انقلاب اسلامی یہاں پر آگیا ایک مسلط کر دی گئی ان کے اوپر جنگ جیسے ایران ریڈیو اور ٹی وی ہمیشہ سے مسلط کردہ جنگ کہتا آ رہا ہے تو بہرحال کسی بھی جگہ کو کمر توڑنے کے لئے ہمیشہ سے باطل ایسا کام کیا کرتا ہے عراق عراق جنگ کے اندر تقریباً دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ طرفین کے یہاں سے شہید ہوئے اور وہاں سے مارے گئے تو بہرحال ملا کے دس لاکھ لوگ نہیں ہوتے لیکن کیوں تاکہ اس کی ایک اقتصادی کمر کو ایران کی توڑا جا اور وہاں پر کوئی ترقی نہ ہو سکی لیکن اس کے بعد دیکھا کہ آپ نے بہرحال وہ قوم کیونکہ اپنے اس کو پر چلتی ہے رہبروں کے فرامین پر تو اس طرح سے انہوں نے ترقیبی کی اسی طریقے سے ویتنام کی جنگ بیس سال ویتنام کی جنگ چلی اس کے بعد پھر امریکہ بہرحال وہاں سے جو ہے وہ فرار اختیار کر گیا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ سے باطل کی یہ پالیسی رہی تو بہرحال اس کو توڑنے کے لئے اس کو کمزور کرنے کے لئے یہ سب چیزیں جو ہے وہ جنگ مسلط کی جاتی ہیں تھے تو حضرت ابراہیم نے باقاعدہ ان چار مہینوں کے اندر اس کو منع کیا گیا اچھا اس کے بعد اچھا اس میں سب سے پہلا مہینہ آتا ہے مثلا محرم کا مہینہ محرم کے معنی خود ہیں منع forbidden یعنی جو ممنوع چیز ہوتی وہ مہینہ جس میں تمام غیر قانونی کام ایک لحاظ سے عربوں میں بھی حرام سمجھے جاتے تھے خاص طور پر خون بہانہ تو بلکل حرام سمجھے جاتے تھے اب دیکھا جائے تو آج کا دور کتنا زمانے جاہلیت کے دور سے بتر ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں اس آئیبان نے ایمان کا خون بہایا جاتا ہے کم سے کم وہ شاید وہ کافر جو اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور جنگیں نہیں کیا کرتے تھے آج کے مسلمان ان کافروں سے بھی بتر کہ اسی میں صاحبان نے ایمان کا اس محرم کے مہینے میں خون بہایا جاتا ہے تو بہرحال محرم اچھا پھر اس کے ساتھ آتا ہے محرم الحرام وہ جو حرام کا لفظ اس کے بعد آ رہا ہے وہ احترام کے مہینوں میں احترام والا یعنی مہینہ اس کے بعد آتا ہے سفر اچھا محرم اور سفر کو ملا کر سفران کہتے ہیں سفران اچھا زلہجہ کے بعد یعنی زلہج کو گزرنے کے بعد محرم اور سفر میں اس زمانے میں خانہ خدا حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا محرم ابتدا ہو جاتی تھی اور سفر میں ان دونوں مہینے جن کو ملا کے سفران کہا جاتا ہے سفر یعنی لحاظ سے اس کو کہا جائے خالی یا اردو میں اس طرح سے ہم کہتے ہیں سفر تو حاجیوں سے خالی ہو جاتا تھا اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا محرم میں بھی اور اس کے بعد سفر میں تو حاجی اور بہت زیادہ کم ہو جاتے تھے سبھی لوگ تقریباً ماں سے چلے جاتے تھے تو اس وجہ سے اس کا نام جیئے پڑ گیا تھا اسی میں ہی مہینے میں آپ اگر وہ دیکھیں سرد سکینہ کی شہادت ہوئی ہے امام موسیق عاظم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے اللہ مصولی علیہ محمد معالم اس کے علاوہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے شہادت حضرت زینب ہے پیغمبر اسلام کی وفاد بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے امام حسن کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے تو بہرحال سفر کا مہینہ ایک اس لحاظ سے وفاتوں اور شہادتوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس کے بعد آتا ہے ربیال اول ربی کہتے ہیں بہار کو بہار کا پہلا مہینہ ربیال اول یعنی بہار کا جس زمانے میں نام پڑھا تھا اس زمانے میں بہار کا موسم چل رہا تھا تو بہرحال اس ربیال اول کا مہینہ آپ کو پتہ ہی کہ بہرحال پیغمبر اسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے اس کے علاوہ ہمارے چھٹے امام یمام سادق کی پیدائش کا مہینہ ہے اور پیغمبر کا مکہ سے مدینہ حجرت یہ جو رستہ ہے یعنی اگر ہم یہاں سے اور آگے کی طرف جو فلیٹ آپ کو نظار آ رہے ہیں اس کی طرف چلیں ان بیلڈنگز کی طرف تو پیغمبر اسی رستے سے چل کر اور اس کے بالکل پیچھے مسجد الحرام جہاں ساری حاجی رخ کر کے جا رہے ہیں یہ پیغمبر کے جانے کی جگہ ہے جہاں مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی تھی اور بلکل پیچھے ان کی پیٹ کی طرف مسجد الحرام اور خانہ کعبہ اور اس کے اندر تو شاید یہ کرسر آ رہا ہے نہیں یہ جو جگہ یہاں پر ایک زمانے میں حضرت ابو بکر کا گھر ہوا کرتا تھا اور پیغمبر جب یہاں سے سامنے سے گزر رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے یہاں سے جھاک کر دیکھا اور پھر پیغمبر کے ساتھ ہو لئے تھے وہ پھر ایک تفصیل واقع ہے جو انشاءاللہ ہم جب حج کی کلاسیز ہوں گی تو اس میں ذکر کریں گے آج کل تو خیر یہاں پر پہلے ایک دھوبی گاٹ ہوا کرتا تھا اس جگہ پر اور اس کے بعد آج کل یہاں پر ایک کیسٹ کی دکان ہے جس کا نام ہونین ہے اور یہاں سے پیغمبر بہرحال یہ پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہے پیغمبر بڑے راستوں سے ہوتے ہوئے یہ پیغمبر کی ہجرت کا راستہ ہے اس کا اوپر سے ایک ویو ہے کہ پیغمبر کتنی مشکلات سے یہاں سے ہوتے ہوگیا اور سیدھا سیدھا راستہ نہیں تھا دیکھیں کہ بلکل کتنے پیچو خم تھے اس راستے کے اندر کہاں سے ہوتے پھر یہاں پر مدینہ پہنچے تھے تو بہرحال مکہ سے مدینہ ہجرت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں پیغمبر کے جو فرزند ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم ان کا انتقال بھی جن کی قبر جنت الوقع میں ہے ان کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا اس کے علاوہ بہرحال یاروی امام کی شہادت بھی ہے عید زہرہ نور عبیل اول کو وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے حضرت ابو طالب کی وفات بھی اسی مہینے کی تو بہرحال ربی الاول ربی معنی بہار یعنی بہار کا پہلا مہینہ اچھا اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے ربی الثانی ربی الثانی یعنی بہار کا دوسرا مہینہ اس میں بس گارویں امام کی ہمارے ولادت ہے اس مہینے کے اندر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد پھر اس کے بعد آتا ہے جمادی الاول جمادہ کہتے ہیں اصل میں خوشک اور جامت چیز کو اور یہ گرمیوں کا پہلا مہینہ جمادی الاول یعنی گرمیوں کا اور خوشکی کا پہلا مہینہ اچھا ایک روایت کی مطابق پیغمبر اسلام کی حضرت خدیجہ سے جو شادی ہوئی تھی ام المومنین سے وہ اسی مہینے میں ہوئی اور یہ جہاں پہ یہ پول لگا ہوا ہے یہ سامنے مسجد الحرام ہے اور یہ جو پول سامنے یہاں پر حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام تیس سال تقریباً اس گھر کے اندر رہے ہیں اور اسی گھر میں ہی اب تو خیر یہ گھر نہیں یہ تو پیچھے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پر ایک ہمبہ ہے یہاں پر گھر ہوا کرتا تھا پیغمبر کا جہاں پر حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے اور اسی گھر میں ہی شہزادی کی بلادت بھی ہوئی ہے جی ہاں گھر ختم ہو چکا اب تو یہاں پر پول ہے اور سامنے ٹوائلٹ ہے اس کے اچھا یہ صفہ مربع کا ایریہ ہے سامنے آپ کے باب السلام جس کو کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر اسی مہینے میں حضرت عبد المطلب کی وفاد بھی ہے اور چوتھے امام کی خیر بلادت ہے اور ایک روایت کے مدبخ حضرت زہرہ کی شہدت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اس کے بعد آتا ہے جماد السانی گرمیوں کا یہ دوسرا مہینہ جماد السانی اور ایک روایت کے مدابق اس میں حضرت زہرہ کے ولادت ہوئی ہے پیغمبر اسلام کا جب وہ گھر موجود تھا تو یہ پیغمبر اسلام کا بس اتنا چھوٹا کمرہ تھا جو آپ کے سامنے اور یہ جو گول دائرہ یہاں پر حضرت زہرہ کی ولادت ہوئی درود بھیجیے محمد وعالیم بہر اللہ اب اس زیارت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے بس یہ اتنا مختصر سے کمرہ پیغمبر کا ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد آجاتا ہے رجب کا مہینہ یہ ساتوہ مہینہ ہے رجب عظیم اور بزرگ چیز کو کہا جاتا ہے رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں کہا جاتا ہے اور جو بھی اس مہینے کے اندر روزے رکھ لے گا تو پروردگار فرماتا ہے کہ خدا کہا جاتا ہے روایت کے اندر کہ پروردگار اس کو اس نہر سے سیراب کرے گا یہ جو رجب کی جو نہر ہے جو جنت میں اس سے سیراب کرے گا اور پیغمبر اسلام خاص طور پر اس مہینے میں استغفار کرنے کی بڑی تعقید کرتے تھے رجب کے مہینے میں اور بہرحال وہ بات بھی مشہور ہے کہ پیغمبر کی میراج بھی یہیں سے ہوئی ہے اس کے علاوہ اسی رجب کے مہینے میں امر المومنین کی ولادت بھی ہے اور ایک روایت کے مطابق حصد ابراہیم جو پیغمبر کے فرزن تھے ان کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے اس کے علاوہ خیبر بھی اسی مہینے میں فتح ہوا ہے اور خود عید بیست وہ بھی اسی مہینے میں ہے اور اٹھائیس رجب کو امام حسین کی کربلا کی طرف روانگی مدینے سے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی اچھا اس کے بعد آجائے یہ شعبان کا مہینہ شعبان اصل میں شعب سے نکلا شعب شعب کہتے ہیں شاخ کو اصل میں عرب جو لوگ تھے وہ گروہ بنا کر اور ایک پارٹی بنا کر اور شاخوں کی صورت میں مختلف جگہوں پر پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے ایک تو شعب کے معنی اس طرح سے گروہ کے بھی ہیں کہ پانی کی تلاش میں گروہوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اس کے ایک معنی شعبان کے ایک معنی مسلسل بڑھنا بھی ہے کہ اس میں رحمت الہی بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے رحمت الہی جو ہے مسلسل اس مہینے میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اس میں اضافہ سے اضافہ تر ہوتا چلا جاتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو یہاں تک کہ اس کے بعد پھر رجب یعنی شعبان شعبان میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے جنہی جب خود رحمت الہی لعالمین کا مہینہ ہے تو اس میں سوچی کہ رحمتیں بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچیں گی اچھا شعب کے ایک معنی یا شعبان کے ایک معنی جو اصل میں تفرقہ کے بھی ہیں عرب اس مہینے کے اندر بہت سے گروہوں اور فرقوں میں بڑھ گئے تھے اس وجہ سے کچھ تاریخوں میں یہ بات آئے کہ اس وجہ سے بھی اس کو شعبان کہا گئے ہیں اور بہرحال وہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال لیلت اور براد بھی اسی میں آتی ہے اس کے علاوہ امام زمانہ علیہ السلام اور یہ تو خود ہی مہینہ ہی پورا پیدائشوں کا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مہینے کی ہے اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ حضرت عباس علامدار حضرت علی اکبر حضرت قاسم کی ولادت کا مہینہ بھی یہی اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے رمضان رمضان پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے جب رمضان کی لاسیز مدیس میں یہ چیز آئی تھی اور رمضان کیونکہ شدید گرمی اور جھلسہ دینے والی گرمیوں میں آئے تھا تو رمض یا رمضہ یہ اصل میں خود شدید ترین گرمی کو یہ جھلسہ دینے والی گرمی کو یا جھلسہ دینے کو بھی رمض کہتے ہیں تو کیونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر ختم اور بسم کر دیتا اس وجہ سے بھی اس کا نام رمضان پڑا اسی کے اندر ہی حضرت ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور یہ ان کے قبر مبارک ہے جنت المالہ کے قبرستان مکہ میں اور اسی مہینے میں یہ موجودہ قبر ہے اور اس سے پہلے جب باقاعدہ اس کے پر گمبد ہوا کرتے تھے اس کو توڑے جانے سے پہلے تو اس وقت اس طرح سے حضرت خدیجہ کی قبر پر باقاعدہ ایک روزہ تعمیر تھا جب جاتے تھے اور اب پابندی ہو گئی اب تو یہ ممنوع زیارتوں بس دور اسے دیکھ سکتے ہیں اس کو قریب نہیں جا سکتا بلکہ نظر بھی نہیں آتی ان کے سامنے ایسی جالیاں وغیرہ لگا دی گئی اس کے بعد امیر المومنین اللہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے اور اسی طرح سے پیغمبر اسلام کے چچا یہ جو چار قبریں تو ہمارے چار آئمہ کی جنت البقی میں ان کے بلکل سامنے پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے ان کی وفاد بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے رمضان میں اس کے علاوہ بہرحال امام حسن کی ولادت بھی ہے شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے اس کے بعد آجائیے شوال حضرت عبو تاریخ اصل میں مختلف الگ الگ روایات ہیں اب تاریخ کی چیزوں کو چھوڑی ہے اس کے اندر شوال شوال کے معنی ہے ٹوٹنا اور الگ ہونا عرب اس زمانے میں جب یہ مہینے کا نام رکھا گیا عرب اس زمانے میں گھروں کو چھوڑ کر الگ ہو کر شکار کے لیے سہر تفریق لیے نکل جائے کرتے تھی تفریق لیے نکل جاتے تھی اس وجہ سے اس کا نام شوال پڑا اور عربوں میں کونسپٹ مشہور تھا اور یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی ہندوستانی معاشروم میں چیز آگیا بڑی 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 جو کہتی ہیں جو شادی بھی شوال میں ہوگی وہ ہمیشہ ناکام ہوگی شاید ہمارے ہاں یہ بھی یہی کونسپٹ ہے اور بہرحال عید کا مہینہ تو ہوتا ہی ہے لیکن پیغمبر اسلام کی حضرت امی سلمہ سے شادی وہ اسی مہینے میں ہوئی شب وال میں یہ جو جنت البقی میں نو کی نو عزواج کے قبر مبارک بلکل ایک ساتھ بس صرف ایک زوجہ بس چلیں پھر تفصیل ہم کبھی اور بیان کریں بہرحال یہ نو قبر ہیں ہاتھ پر تقریبا اور یہ سب کی سب پیغمبر کی زوجات کی ہیں اور جو جنت البقی میں پیغمبر اسلام کا اپنا نکاح حضرت امی سلمہ سے بہرحال اسی مہینے میں ہوا تھا اسی میں حضرت کہا جاتا ہے کہ شہوال کے مہینے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے قبر مبارک درود بھیجئے محمد وآلہ اللہ 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 اور چھٹے امام کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے اس کے علاوہ انہدام جنت البقی جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے اس کے بعد ذی قادہ یا ذل قادہ قادہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں بیٹھنے کو عرب اتنا زیادہ مہینے کا احترام کرتے تھے کہ سب لوگ لڑائیاں بند کر دیتے تھے کاروبار اپنا بند کر دیتے تو اچھے بچے بن کر مثلا بیٹھ جاتے تھے جو میرے اپنے الفاظ ہیں اور احترام والے مہینوں میں وہ عبادات اور حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے عبادات اور حج کی تیاریوں میں اچھا اسی مہینے میں بہرحال جنگ خندق بھی ہوئی ہے یہ جو میدان خندق تھا اس کے بلکل سامنے کا یہ پہاڑ ہے اور یہ جو پہاڑ کے بلکل سامنے جو روڈ یہ جا رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پر خندق کھو دی گئی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اب تو خیر یہ روڈ ہیں اور اس کے بعد آخری مہینہ ذلہجہ اس میں بھی عرب لڑائی بلکل بند کر دیتے تھے اور بہرحال امیر المومنین کی حضرت زہرہ سے شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی عید عزیزہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے عید غدیر بھی اسی مہینے میں آتی ہے عید مبائلہ بھی بھی مہینہ ہے یہ بھی ذلہجہ اور حج تو خیر ہوتا ہی ہے